حضرت آمینہ کہتی ہیں astronomical حضور کی شان کی حضرت آمینہ چوتہ مہینہ گزرا پانچوہ مہینہ گزر گیا فرماتی ہیں جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ویسے ویسے میری قسمت کے تعلے کھلتے جاتے تھے بولو یار شبان اللہ اب نہیں بولوگے تو قبرستان جا کے بولوگے سبحان اللہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے میری قسمت کے تعلے کھلتے جاتے تھے فرماتی ہیں پانچ مہینے گزر گئے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا اور مبارک بات دیتا رہا اگر سنی مبارک بات دے تو تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے نبی مبارک بات دے تو تیری نانی مر جاتی ہے کیوں کلیجے پھٹتے ہیں تمہارے حضرت آمینہ کہتی ہیں اگر حضرت آلہ حضرت کی ہم بات کرے تو کہتے ہیں جی وہ تو برے لیوالے ہیں انہوں نے تو عشق میں کر دیا جلیلوں نے عشق میں کیا نبی کی امی تو سچی کہہ رہی ہے اگر میری آپ نہ مانیں گے تو کچھ نہیں جاتا آپ کا اور نبی کی امی کی اگر نہیں مانی تو کچھ نہیں رہتا آپ کے پاس پھر یہ یاد رکھنا اگر ان کی نہیں مانو گے تو بچے گا ہی کچھ نہیں بات نبی کی امی کی ہے فرماتی یہ پانچ مہینے گزر گئے ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا مجھ جو مبارک بات دیتا رہا پانچ مہینے کے عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن حضرت عبد المطلب قابے میں تواف کر رہے ہیں عرب کا دستور یہ تھا کسی کا شوہر انتقال کر جاتا تو ایک سال تک عورت سوگ میں آیا کرتی تھی کتنا ایک سال یاد کرلو بچوں کتنا ایک سال ایک سال تک سوگ میں کیا تھا خوشبو نہیں لگانی ہے بن سبر کے نہیں نکلنا ہے نئے کپڑے نہیں پہننے ہیں صاف ستھرہ نہیں ہو کے نکلنا ہے یہ ساری چیزیں سوگ میں شامل تھی تو یہ وہاں کا دستور تھا حضرت عبد المطلب قابے کا تواف کر رہے ہیں کچھ سردار اکٹھا ہوئے حرم شریف میں آئے کہنے لگے عبد المطلب کہا جی کہا قابے کے متولی ہو بے شک خاندان قریش کے سردار بھی ہو بے شک کہا ایک بات ہے کہا کہ بتائیے ہمارے عرب کا یہ دستور ہے کے نہیں کہا کون سا کہ ہمارے یہاں کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے ایک سال تک سوگ مناتی ہے عورت کہا ہاں ہے کہا پھر آمینہ اپنے شوہر کا سوگ کیوں نہیں منا رہی ہیں اتنا سننا تا عبد المطلب کی آنکھیں سرخ ہو گئی چہرہ زرد بدن سرد ہو گیا دردن جکی کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو کہا ہم نہیں کہہ رہے پورے مکہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہا ایسی کون سی چیز تم نے آمینہ میں دیکھی ہے جو میری آمینہ سوگ نہیں مگانا منا رہی ہو کہنے لگے مکہ کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ آمینہ وہ اترے لگا کے جاتی ہے جو مکہ کی پڑے پڑے سردار گھرانوں میں اترے نہیں ملے گا ایسا اترے آمینہ لگا کے گلیوں سے گزرتی ہے اتنا سننا تھا عبد المطلب آئے ہیں حرم شریف سے اپنے دروازے پہ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نے شوہر کو آتے دیکھا گردن جکی ہے کہتے ہیں سردار آج چہرہ اتر آگے بات کیا ہے عبد المطلب کہتے ہیں فاطمہ آج آمینہ کی وجہ سے میں شرمندہ ہو گیا ہوں کہا سردار آج بات کیا ہے کہنے لگے جاؤ آمینہ سے جا کر کے پوچھو اس نے میرے عبداللہ کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا ہے یہ اتر کیوں لگا رہی ہے خوشبو کیوں لگا کے جا رہی ہے اتنا سننا تھا حضرت فاطمہ نبی کی دادی نے یوں ہاتھ جوڑے کہنے لگی عبد المطلب میری اوقات نہیں ہے میں آمینہ سے جا کے سوال کر سکوں کہا کس لیے کہا کچھ دن پہلے یہی خیال میرے دل میں آیا تھا میں گئی تھی پوچھنے کے لیے اور میں نے جا کے صرف لفظ آمینہ کہا تھا اگلی بات تک نہیں کہی تھی ایک نور اس کی پیشانی سے نکلا میری پیشانی سے ٹچ ہوا میں بے غوش ہو کے زمین پہ گر گئی تھی کہا مجھ میں اوقات نہیں ہے میں اس سے جا کے یہ بات پوچھ سکوں عبد المطلب خود کیوں نہیں پوچھ لیتے کہتے ہیں میں مرد ہوں تم جا کے خود پوچھو کہا پھر ایسا کرو دونوں ساتھ چلتے ہیں اب ذرا غور کرنا حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں ساتھ میں آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ نبی کی تادی آ رہی ہے جیسی آئی ہے نبی کی امی اپنے گھر کے اندر ہے دیکھا سسر آ رہے ہیں اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اللہ وقت پر یہ عدد تھا سسر کا ایک کونے میں سمٹ کے کھڑی ہو گئی سسر آئے ہیں سلام کیا آج گھروں کے حالات آپ دیکھئے آج سسر بہو کو فرینڈ بول رہے ہیں کہ یہ تو میری دوست ہے یہ میری فرینڈ ہے واخر ظالم تجھے حیاء تک نہیں آئی تیری زبان کیسے چل جاتی ہے بیٹی کو فرینڈ بول رہا گئے کلے میں ہاتھ ڈال کے دوستی کا تعویٰ کر رہا گئے آؤ بہو تم بھی حیاء سیکھو نبی کی امی سے عدد سیکھو جیسی سسر گھر میں آئے ہیں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں سمٹ کے کونے میں آگئی بابا آگئے ہیں جیسی آئے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں عبد المطلب فاطمہ کا جی کا اس آمینہ سے پوچھو اس نے میرے بیٹے کا سوگ منانا کیوں چھوڑ دیا گئے اللہ وہ اکبر پوچھنا تو چاہتے تھے لیکن سہارہ حضرت فاطمہ کتھا بیچ میں اتنا سنا حضرت آمینہ کی چیخ نکل جاتی ہے رو کے کہتی ہے اببا کیا کہہ رہے ہو کیا میں نے عبداللہ کا سوگ منانا چھوڑ دیا گئے کہتے ہیں ہاں بیٹی بتا تو شہی کیا تجھے میرے پیٹے کی جدائی کا درد نہ کی گئے اتنا سنا تھا چیخ نکلی سیدہ آمینہ کی رو کے کہتی ہے اببا آج تم نے میری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا گئے کون سمجھ سکتا گئے میرے درد کو میں نے کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا گئے جب سے عبداللہ سے جدائی ہوئی ہے چین سے سوئی تک لگی ہوں اللہ اکبر یہ عالم تھا کہا بیٹی اگر سوگ منانا رہی ہو تو بتاؤ خوشبو کیوں لگاتی ہو اتنا سننا تھا کہتی ہیں بابا ایک راز تھا میرے سینے میں ایک درد تھا میرے سینے میں میں چاہتی تھی یہ راز کسی سے بیان نہ کروں یہ راز کسی سے نہ بتاؤ کہا بیٹی کون سا راز کہا بابا جی آج آپ نے پوچھ لیا گئے آپ کی نرازی کے در سے بتانا پڑ رہا گئے بابا میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے کوئی اتنا نہیں لگایا گئے آپ کے بیٹے کا سوگ منانا نہیں چھوڑا گئے کہا بیٹی اگر اتنا نہیں لگایا گئے تو تیرے بدن سے یہ خوشبو کے جھوکے کیوں آ رہے ہیں جدھر سے تُو گزرتی ہے وہ عورتیں تیرے تذکیلے کیوں کر رہی ہیں دماغر دیامینہ نے کہا تھا اببا جی سچائیے گئے کہ میں نے اتنا نہیں لگایا گئے خوشبو نہیں لگائی ہے بلکہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ گلیوں بھی خوشبو سے مہک جائے آ کروں خان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ سلامی جشنِ عید ملاد النبی آمدِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ کانفرنس سبحان اللہ سبحان بھئی ایک گھنٹہ پورا ہو چکا بھئی فرمائشیں انشاءاللہ پوری کر لیں گے حضور کا ذکر ہی ہے ایسا اس سے دل کب بھر سکتا ہے بس حکم ادرت کا تھوڑی دیر اور میں آپ لوگی محبتوں کو نبھاتے ہوئے کچھ دیر کوشش کرتا ہوں آگے بڑھا جاؤں تیار ہیں اللہ سلامت رکھے انہی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے جنہوں نے آگے بڑھانے نہیں کہا تھا سب لوگ ہاتھ اٹھائیں جو جو چاہتے ہیں جو اور سننا جو سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ ذرا کہہ دیں سب یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے اب غور کریں جب اتنی بات کہیں حضرت عبداللہ کا کلیج حضرت عبدالمطلیب کا کلیج اٹھنڈا ہوا کہنے لگے بیٹی کونسی کہا میں نے ایک دن کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی تھی لگتا ہے وہی برکتوں والا بچہ آ رہا ہے اللہ اکبر کہا بیٹی پھر یہ خوشبو جب اتنا سنا کہتی ہیں بجی کیا بتاؤں اس بیٹے کی اس بچے کی برکتیں ہی ایسی ہیں اندر گئی تکیہ اٹھا کے لائیں کہنے لگے اب بزرہ اس تکیہ کو لیے ہاتھ میں آپ نے تکیہ ہاتھ میں لیا خوشبو مشکو امبر سے دیزناک کے اندر آ گئی بیٹی یہ کیا ہے کہتی ہیں اببہ میں اس پہ سر رکھ کے سوتی ہوں اس کی خوشبو نہیں جا رہی ہے اندر گئیں تپٹہ لائیں کہنے لگے اببہ اس تپٹے کو سونگی ہے آپ نے تپٹے کو سونگا خوشبو آ رہی تھی کہا بیٹی اس میں کیا بات ہے کہنے لگے اببہ ایک دن میرے ماتھیت میں پسینہ تھا میں نے اس تپٹے سے پسینہ صاف کر دیا تھا کئی مرتبہی سے دھو چکی ہو ابھی تک دپٹے کی خوشبو نہیں گئی ہے بلکہ جس پانی سے دھو دیتی ہو وہ پانی بھی مہک جایا کرتا ہے اللہ ہوا پر حضرت عبد المطلب کھڑے ہیں جھوم رہے ہیں حضرت فاطمہ نبی کی تادی آپ کی زوجہ اندر گئی ہے دیوار کچھی مٹی کی تھی مٹی چھٹا کے لائیں کہنے لگی میرے سرطا ذرا اس مٹی کو سونگیے آپ نے مٹی کو سونگا کہنے لگی اس میں سے بڑی تیز خوشبو ہے فرماتی میں سنیے کل آمینہ اس دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی اب تک خوشبو آ رہی گئے اللہ ہوا اکبر عبد المطلب مسکرا رہے گئے کہا بیٹی بڑی عزمتو والا بچہ ہے کہتی ہیں اببا جی بات یہی ختم نہیں ہو جاتی کہا بیٹی اور بھی کچھ کچھ کہا ہاں کہا کیا بات اببا جی سنیے آپ صبح ہی جاتے ہیں حرم شریف مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اببا گھر میں پانی نہیں ہوتا اور ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو بابا سنیے ادھر عبداللہ کی امانت کا بوجھ اور ادھر میرے ہاتھ میں پانی کا برطن اور کوئے تک جانے میں یہ پتھریلے راستے ہوتے ہیں ہاں بیٹی پھر کہتی ہیں اببا جی جب میں ان پتھروں پہ گزر کے جاتی ہوں قسمیں مجھے پیدا کرنے والے کی جب میں پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر ریشم سے زیادہ ملائم ہو جایا کرتی ہے ریشم سے زیادہ ملائم ہو جاتے ہیں کہا بیٹی اور کہا ببا اور سننا چاہتے ہو تو سنو کہتی ہیں اببا جی مکہ کی ساری عورتیں دول رسی لے کے جاتی ہے لیکن آمینہ خالی ہاتھ جایا کرتی ہے صرف پانی کا برطن لے کے جاتی ہے کہا بیٹی پانی کیسے لاتی ہو کہا ببا جی سنیے جب میں کوئے کے کنارے پہ جاتی ہو تیچے کو چھاکتی ہو پانی دو ہوتا ہوا کنارے کے اوپر آ جایا کرتا ہے اور اببا جی عورتیں کہتی ہیں کہ آمینہ ٹھہر جا جب تک تو یہاں رکی رہے گی یہ پانی بھی کنارے تک رہے گا کہا ببا میں رکی رہتی ہو پانی بھی کنارے پہ رکا رہتا ہے مکہ کی عورتیں پانی بھرتی ہیں واپس آ جاتی ہیں کہا جب تک میں رہتی ہوں پانی بھی اوپر رہتا ہے اببا سب عورتیں آ جاتی ہیں ساری لڑکیاں آ جاتی ہیں میں سب کے پیچھے آیا کرتی ہوں کا پیر کا اپا جی جب آتی ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیڑ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر بولنے لگتے ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے تریت بولنے لگتے ہیں کنکر بھی بولتے ہیں اببا جی خاص کے تنکے بھی بولتے ہیں عبد المطلب نے اتنا سنا کہتے ہیں بیٹی بتا تو شاہی کیا پتھر بولتے ہیں تو تو سنتی ہے کہتے ہیں بیٹی لاکھوں نے ہزاروں پرس سے عبادت کی ہے لیکن پتھر کبھی کسی سے نہیں بولے گا اگر آواز بھی پتھروں کی آئی ہے تو کسی نے بولی نہیں سمجھی گا مگر بیٹی بتا تو سہی جب پتھر تجھ سے بولتے ہیں تو کیا کہا کرتے ہیں اب کوئی بریلوی خاموش نہیں رہے گا یہ تیرے میرے عقیدے کی بات نبی کی امی نے کی تھی کہا بیٹی بتا تو سہی جب پتھر بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نبی کی امی نے کہا تا اببا جی جب میں گزر کے جاتی ہوں تو پتھر بولتے ہیں اور کہا کرتے ہیں السلام و السلام علیقی یا عمر رسول اللہ اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو اور تیرے آنے والے بیٹے محمد پر بھی سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ سلامی گشنِ عید ملاد النبی ولادتِ مصطفی آمدِ مصطفی عزمتِ مصطفی کانفرنس مفتی حمد رضا صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر عمد کہنا کہ سلام پڑھنا بلے رویو کا طریقہ ہے بے شک ابھی تو نبی کی امی کو بھی نہیں پتا تھا میرے شکم میں کون ہے بے شک حضرتِ عبد المطلیب بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ ہے کون اتنا جانتے تھے عزمتوں والا بس بھی مگر یہ نہیں جانتے تھے یہ ہے کون مجھے بتائیے ابھی کسی کو پتا بھی نہیں یہ کون ہے ماں کے شکم میں ہے لیکن پتھروں کو پہلے ہی پتا چل گئے ہم سلام پڑھیں تو بریلوی پتھروں پہ کون سا پتوہ لگا ہوگی چلو یہ سننی تو جلسے میں سن کے جائیں گے کہ سلام پڑھنا چاہیے حضرت نے کہا ہے لیکن پتھر کون سے جلسے میں سن کے آئے تھے کیا وہ بریلی آئے تھے یا علی حضرت وہاں گئے تھے بتانے کے لئے وہ بھی چودہ سو سال پہلے بتائیے تو سنیے قرآن فرماتا محبوب کے چرچوں کے لئے اس کا خدا کافی ہے سلام رضا نے نہیں پڑھوایا سلام خدا نے پڑھوایا ہے اگر ہم مشرک تو پتھر بھی مشرک بولو ہو شرم نہیں آتی لوگوں کو کچھ بھی کہہ جاتے ہیں حضور ماں کے شکم میں فرماتی ہیں پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے بیٹے کی ولادت ہونی تھی سنیے فرماتی میرے گھر میں اس دن چراغ میں تیل تک نہیں تھا اور ہر عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے فرماتی میرے گھر میں کوئی خاتون بھی نہیں تھی کہتی آج مجھے عبداللہ کی یاد ستا رہی تھی آج مجھے عبداللہ کی یاد رولا رہی تھی میرے دل میں خیال آیا کاش آج میرے عبداللہ ہوتے میرے گھر میں چراغ بھی جلتا مکہ کے خاندان قریش کی کچھ عورتیں بھی میرے پاس ہوتی فرماتی اتنا خیال کا آنا تھا میری آگ کا بھی پہلا آسو کا قطرہ بہا تھا فرماتی فشق الجدار اچانک میرے گھر کی دیوار پھٹی فتح خلا سلاس النسبہ تین عورتیں داخل ہوئیں ان کے قد اتنے بڑے تھے جیسے خجور کے درخت لمبے ہوتے ہیں چہرے چاند سے زیادہ روشن تھے کہتی میں نے کبھی ایسے چہرے نہیں دیکھے تھے میں ڈر گئی انہیں دیکھ کے وہ میں نے کہا تم کون ہو کیوں آئی ہو کہنے لگی ان میں سے ایک کہنے لگی کہ مجھے آدم کی بیوی ہوا کہا جاتا ہے واہ سبحان اللہ سبحان دوسری کہنے لگی مجھے عیسیٰ کی ماں مریم کہا جاتا ہے تیسری نے کہا مجھے اسماعیل کی امی حاجرہ کہا جاتا ہے فرمانے لگی کیوں آئی ہو کہنے لگی آمینہ تجھے مبارک بات دینے کے لیے آئے ہیں بے شک کس بات کی مبارک بات کہ تیری گود میں جو بچہ آ رہا ہے نا یہ عام بچہ نہیں بلکہ نبیوں کا امام آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتی یہ پھر میرا گھر پورا روشن اچانک خوشبو میرے گھر میں پھیلی میں نے دیکھا میرے سر کی جانب ایک خاتون ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑی تھی اس میں کچھ مشروب تھا میں نے مڑ کے اسے دیکھا اتنی حسین کہ میں دیکھتی رہ گئی میں نے اسے کہا تو کون اس نے کہا میں جنت کی ہوروں کی سردار ہوں واہ واہ سبحان اللہ بے شک ہم مت کہنا نبی میری طرح ہے مردود تو پیدا ہو تو پورا محلہ نہ پاک کر دے ہاں حضور کی جلوہ گری دیکھو کہ شان سے حضور آ رہا گئے ہیں فرماتی ہیں کہ بس یہ میں نے دیکھا میں نے کہا تم کون ہو اس نے کہا کہا میں جنت کی ہوروں کی سردار ہوں کہا کس لیے آئی ہو کہا رب نے تمہاری دایا بنا کے بھیج دیا ہے تمہاری خدمت کے لیے کہا پھر اس خاتون نے مجھے دودھ کا پیانا پیش کیا فرماتی میں نے اس کو پیا کہتی جب میں نے اس کو پیا تو وہ شہز سے زیادہ میٹھا تھا برب سے زیادہ ٹھنڈا تھا فرماتی مشک سے زیادہ خوشبودار تھا اللہ ہوا گردود سے زیادہ سفید یہ آپ نے اس کی خصوصیتیں بتائیں کہتی اس کا پینا تھا پھر میرے جسم سے نور نکلا یعنی میرے بیٹے کی ولادت ہوئی اب سنیے گا جوانو بزرگوزرا دل تھام کے سننا اللہ ہوا اکبر کسی بھی خاتون کے شکم سے اگر بچہ جنم لیتا ہے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو دیکھے اس کی آگ کیسی ہے اس کی ناک کیسی ہے اس کا چیرہ کیسا ہے اس کے کان کیسے ہے لب و رخصار کیسے ہے دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے اپنے بچے کو دیکھے کہ اس کا بچہ کیسا ہے مگر سنیے نبی کی امی بیان فرماتی ہے جب میرے بچے کی ولادت ہوئی میرے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں دیکھو میرا بچہ کیسا ہے فرماتی ہے لما وضاتو کانا مقہولا مغصولا معطرن مقصورا متحرن کانا ساجی تھا نبی کی امی کہتی ہے جب میں نے لخت جگر کو جنم دیا اور میرے دل میں آیا میں دیکھو میرا بیٹا کیسا ہے فرماتی ہے میری سب سے پہلے نظر جب بیٹے کی آنکھوں پہ پڑی گئے کیا دیکھتی ہوں میرے بیٹے کی آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے میرے لال کی آنکھ میں سرما لگا ہوا ہے فرماتی ہے مقہولا بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے مقصورا ناف کٹے ہوئے گئے مقصورا غسل کر کے آ رہی گئے معطرن خوشبو ایسی تھی کہ پورا مکہ مہد رہا تھا اللہ ہوا اکبر فرما رہی ہے اب کانہ ساجیدہ آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا گئے فرماتی میں نے بیٹے کو سجدے میں دیکھا میرے دیکھا ہوتھ ہل رہے ہیں اور ہوتھ بھی کھوم سے جس کے بارے میں پرینی کا امام کہکے گئے ہیں پتلی پتلی گلے کچھ شکی پتیاں اللبوں کی نذاکت پہ لاکھوں سلام فرماتی میں نے کان لگا کے سنا میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب حبلی امتی یا اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے اللہ ہوا اکبر فرماتی میں نے اپنے لال کو اٹھایا گود میں لیا فرماتی پھر بادل کا ٹکڑا آیا اچانک میرا لال میری گود سے غائب ہو گیا فرماتی کلوتا تھا باپ کے انتقال کے بعد پہلی بار گود میں خوشی آئی تھی کہتی ہی جیسی بیٹا گود سے غائب ہوا فرماتی میرے آنسو دہنے لگ گئے یا اللہ میرے بیٹے کو کون لے گیا کیا ہوا میرے بیٹے کو فرماتی میں رو رہی تھی اچانک پھر وہی بادل کا ٹکڑا آیا اور میرا لال میری گود میں واپس آ گیا فرماتی جب میرا لال آیا گیا تو اب بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے فرماتی میں جب میرا لال گود میں آیا تو کوئی کہہ رہا تھا ان کو کہاں کہاں گھمایا گیا تو کسی نے کہا تھا ہم نے اس کو آسمانوں کی بھی سائر کرای ہے ہم نے اس کو زمینوں کی بھی سائر کرا دی ہے ہم نے اس کو چاروں طرف کی سائر کرا دی ہے ہر سمت کی سائر کرای تو پھر کسی نے کہا تھا کہ تم نے اسے سمندروں کی بھی سائر کرای ہے کہاں ہاں ہم نے اسے سمندروں کی بھی سائر کرا دی ہے کہاں اس کا داروح بھی کرا دیا کہاں ہاں کہاں کیسے کرایا تو فرماتی ہے کوئی کہہ رہا تھا اس زمانے کی حرش ہے اسے پہچان لو آج کے بعد فیصلہ اس کا ہوگا مرضی خدا کی چلا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شان تھی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ پھر کعبے کا منظر سبحان اللہ ادھر سجدے میں ادھر کعبہ بات یہ سب نے کئی بار سنی ہوگی آلہ حضرت کی زبانی سن لو بس واقعی واقعہ سنانا مقصود نہیں آلہ حضرت کہتے ہیں آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو فرماتے ہیں جن کے سجدے کو مہراب کعبہ جکی ان بھوکی لطافت پہ لاکھو سلام اللہ اکبر پوری زندگی آلہ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی